اور یہ تصویر ہے اگر آپ دیکھیں چاروں طرف عام آدمی پارٹی کے جھنڈے دکھائی دے رہے ہیں کارکرتہ دکھائی دے رہے ہیں لوگوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں اربیند کیجریوال اس طریقے سے دیر کلومیٹر لمبے جلوس کی دیر کلومیٹر کا راستہ ہے جو اربیند کیجریوال کو اس ثانی پرشاسن نے اجازتی ہے اور اس پورے راستے کو عام آدمی پارٹی کے سمرتکوں نے پورا پاک دیا ہے اگر اسے اربیند کیجریوال کا شکتی پردرشن کہا جائے تو کم نہیں ہے چوبیس تاریخ کو نریند موڈی اپنا نامنگ کریں گے اس سے پہلے بنارس میں ایک شاندار دھمک اربیند کیجریوال کی لیکن اس بھیر سے ان کو ووٹ کتنے ملیں گے نریند موڈی کے ساتھ ان کا مقابلہ کس طرح رکھا ہوگا ابھی یہ کہنا چل دباری ہوگی کیمرمن دیپک کے ساتھ راجیو رنجن بنارس نیوز سنٹی فور تو میرے سیوگی راجیو رنجن کی ریپورٹ آپ نے دیکھی دراصل بھیڑ وہاں اچھی خاصی سنکھیا میں ہے لیکن سوال یہی ہے کہ اس میں کتنے باہر کے لوگ ہیں کتنے ستھانیے لوگ ہیں کتنے متداتہ ہیں اور کس مذہب کے کس دھرم کے لوگ یہاں پر آئے ہیں کیا ہر جاتی دھرم کے لوگ اس بار اربیند کیجریوال کے ساتھ ہیں کیونکہ وہاں پر ایک پولرائیشن دیکھنے کو مل رہا ہے بوٹوں کا دھروی کرن مذہب کے آدھار پر بھی ہو رہا ہے راجنیتہ لگتار اس پریاست میں چھوٹے ہوئے ہیں کیونکہ وہاں پر بوٹوں کا دھروی کرن کیا جائے لیکن بنارس کا مذہب دراصل ایسا ہے نہیں اگر آپ اتحاس کے پنوں میں جھان کر دیکھیں تو سیکلر مذہب کا یہ شہر ہے تو کیا راج دیتا وہاں کی جنتہ کو بھامیت کر پائیں گے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے تصویریں فلال آپ کے سامنے ہیں بڑی سنکھیا میں عام آدمی کی ٹوپی پہنے ہوئے کارکرتہ نظر آ رہا ہے اروند کیجریوال اس کھولی جیپ پر سوار ہے ان کے ساتھ انہی کے پارٹی کے تمام بڑے نیتہ ہیں جن میں راکی بڈلان سے لے کر منیش سیسودیا اور آشوتوش تک نظر آ رہے ہیں یہ دیکھئے کیجریوال کو ہمارے صحیحیوگی وہاں پر لگاتار بنے ہوئے نیوز ٹوٹی فور کے کئی سمواد آتا وہاں پر تینات ہیں عمیت نے بھی وہاں کا جائزہ لیا جگہ کا ایک ریپورٹ اور آپ کو دکھاتے ہیں جرور ہے کہ بانارس کی سڑکوں پر ایک دھمک ایک احساس انہوں نے کرا دیا جیہاں کئی نہ کئی راجیب جی نے بڑے بات کیا کہ یہ سمبرتہ کہ کئی نہ کئی ایک چنتہ ضرور بی جی پی کو کرے گئے لیکن کیا سچ میں یہ جو وہ ووٹر ہیں کیونکہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ لگاتار بہار سے ہیں دلی سے ہے تو کوئی بہار سے ہیں لیکن ایسے میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ کیا جو چنوٹی دینے کی بات آ رہی ہے جو ہرانے کی بات آ رہی ہے کتنی بڑی چنوٹی بن پائیں گے ایک سوال ہے اب تھوڑی دیر میں ان کا کافلہ کچہری پہنچ جائے گا جہاں پر وہ نومینیشن فائل کریں گے اور نومینیشن کے ساتھ ہی آخر کاشی کے کرشت میں ایک دلچسپ مقابلہ ہوگا کیونکہ آج ان کے نومینیشن کے ساتھ ہی جو ترکونی مقابلہ کے مقابلہ ہونے والا کاشی کرشت میں اس میں کل نریندر مودی آئیں گے اور اسی سڑک سے اسی طرح اپنے کافلے کے ساتھ وہ کل اپنا نومینیشن بھریں گے کیا ملیدر پانڈے کے ساتھ امید کمار بارہ نصیب نیوز ٹوڈی فور چلے آپ کو ایک ریپورٹ دکھائیں گے اپنے سنبادات ہے کہ ریپورٹ آپ کو دکھانا چاہ رہے تھے لیکن فیلحال ایک بار پھر سے بنارس کی حلچل آپ کے ٹیلیویزن سکرین پر ہے سیاسی سرکرمی تیز دوپہر کا وقت ہے بنارس میں دھوپ بہت زیادہ تیز ہے لیکن اس کے باوجود ام آدمی پارٹی کے نیتاؤں کارکرتاؤں کا حوصلہ کم نہیں ہو رہا ہے بڑی سنخیہ میں وہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں اور آج وہاں بڑی سنخیہ میں ان کا پہنچنا اس لحاظ سے بھی مہتپون تھا چونکہ نامانکن کے دوران اگر آگاز بڑھیا نہیں ہوا تو آگے بھی اس کا انجام ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا اس لحاظ سے اروند کے زیوال اس چنوٹی کو تو پار کرتے نظر آ رہے ہیں چونکہ بھاری سنخیہ میں وہاں پر لوگوں کی موجود کی ہے اور جیسا کہ ہم لگاتار آپ کو کہہ رہے ہیں نیو سنڈی فور پر یہ خاص کبرج آپ لگاتار دیکھ رہے ہیں ہمارے سمواداتا وہاں چپے چپے پر تینات ہے ہمارے ساتھ امیت کمار ہمارے سہیوگی اس وقت ایک بار پھر سے جوڑ چکے ہیں امیت اب آگے کا کیا کارکرم کجریبال کا ہوگا کوئی جانکاری مل پا رہی ہے شاید ہمارے سمبرکو سے ٹوٹ چکا ہے امیت سے دوبارہ آپ کو لیے چلیں گے وہاں پر لیکن فیلحال آپ کو بار پھر سے بتائیں نامانکن داخل کرنے کیلئے کچہری پریسر میں داخل ہونے والے ہیں اروند کے زیوال تمام آپ چارکتائیں پوری کی جائیں گی اس کے پہلے انہوں نے روڈ شو کا سہارا لیا اس روڈ شو میں بڑی سکتا ہے ان لوگوں کی موجود کی تھی نریندر موڈی پہنچنے والے ہیں برارس کل وہ نامانکن داخل کریں گے اب ایسے میں واقعی یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ آج کی بھیڑ زیادہ یا کل کی بھیڑ ایک سنشفت بھاشن بھی آج اروند کے زیوال نے دیا اس دوران انہوں نے جہاں نریندر موڈی پر حملہ کیا وہیں راہل گاندھی کو بھی انہوں نے نشانے پڑھ لیا اس کے پہلے یہ روڈ شو کی تصویر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لگاتر اور برارس اس لحاظ سے ماتپون ہے چونکہ نہ صرف اتر پردیش کی سیٹوں پر اس کا اثر ہوگا بلکہ آس پاس بیہار سے لگی ہوئی جو سیمائے ہیں وہاں پر جو لوگ سبھا کی سیٹیں ہیں ان پر بھی یہاں کا اثر ہونے جا رہا ہے اسی لحاظ سے نریندر موڈی نے یہاں سے چناؤ لڑا اور اس کے بعد اروند کیجریبال نے پہلے ہی یہ بات کہی کہ جہاں سے موڈی چناؤ لڑیں گے میں وہی سے چناؤ لڑوں گا کیجریبال نے بھی ان کو وہاں سے چناؤتی دے دی اور اب جو تصفیر نظر آ رہی ہے جو منظر دکھ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ مانو واقعی یہ مقابلہ موڈی وسلم کیجریبال ہو گیا ہو کانگریس کے آجائے رائے بھی میدان میں ہیں لیکن فیلحال ان سے بازی مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیجریبال جنتہ کے مند میں کیا ہے جنتہ کا مزاج کیا ہے جنتہ کا موٹ کیا ہے یہ تو خیر سولہ تاریخ کو پتا چلے گا سولہ مئی کو جب نتیجے آئیں گے لیکن اس کے پہلے ہر پارٹی کی طرف سے ہر طرح سے پریاس کیا جا رہا ہے اور اسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک لحاظ سے شکتی پردشن ہے عام آدمی پارٹی کی ٹوپی پہنے کھلی جیپ پہ سوار یہ عام آدمی کے تمام بڑے نیتہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان تصویروں میں آسو توش نظر آئے ان کے ساتھ سنجے سنگھ بھی ہیں منیش اسی سودیاں ہیں راکھی بٹلان ہے اور خود اروند کیجریبال آگے کی سیٹ کی طرف وہاں کھڑے ہو کر لوگوں کا حوادن لگاتار کرتے ہو اور چاروں طرف کمانڈو کا ایک گھیرا ہے اس کے پہلے آپ نے دیکھا کیجریبال جہاں پہنچتے ہیں ایک دو جگہ پر ان کے ساتھ دو بیبھار کی گھٹنائیں سامنے آئیں اس کے بعد سے ان کا جو سرکشہ گھیرا ہے وہ اور زیادہ مضبوط کر دیا گیا ہے یہ وہی اروند کیجریبال ہیں جنہوں نے دلی میں شیلہ دکشت کو چنوٹی دی تھی تب بھی وہ چنوٹی بہت گمبھیر نظر آ رہی تھی کسی پولٹیکل پنڈیت نے یہ تب نہیں مانا تھا کہ شاید شیلہ دکشت کو اس طرح وہ دھول چٹا دیں گے لیکن وہاں ایک کرشمہ کیا تھا کیجریبال نے کہ آپ موڈی کو ہرا پائیں گے کیجریبال یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ اس حاصلے پر اگر آپ بور کریں شیلہ دکشت کو جو ہرایا کیجریبال نے اس کے بات سے لے کر اب بنارس تک کا سفر چیزیں بہت بدل گئیں عام آدمی پارٹی کو لے کر بھی کئی سوال کھڑے ہوئے ہیں ان کے نیتاؤں کو لے کر سوال کھڑے ہوئے ہیں سوال تو یہ کھڑے ہو گئے کہ کیا عام آدمی پارٹی واقعی عام آدمی پارٹی ہے یا خاص پارٹی ہے عام آدمی کا صرف استعمال کیا جاتا ہے نام کے طور پر برینڈ کے طور پر اس لحاظ سے اس لقت ہمارے ساتھ ہمارے مینیجنگ ایٹر عجید انجوم بھی جڑ چکے ہیں عجید جی آپ لگاتار وہاں پر موجود ہیں وہاں سے آپ اپنا شو بھی کر رہے ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں چاہ کی دکان پر پہنچ رہے ہیں اور آج کی یہ بھیڑ کیا کہتی ہے بھیڑ عجید جی کیا مجھے سن پا رہے ہیں اکلیس میں راجی ہو جی راجیب یہ بھیڑ کیا کہتی ہے بتائیں دیکھیں بھیڑ اکلیس نشیط طور پر بنارس کی سرگوں پر بھیڑ تو کسی بھی طریقے سے کہا جا آ گئی یا کیجریوال نے جھٹا لی اور نامانکر میں جس طرح کا ہمیشہ سے ایک پرچلن راہ کی نامانکر کو پرتیاسی اپنے ایک شکری پردیشن کی طور پر لیتا ہے تو بنارس کی سرگوں پر ایک احساس تو اروند کیجریوال نے کرایا جدور ہے کہ بنارس کی لڑائی وہ ایسے ہی لڑنے نہیں آیا پوری تیاری ہے لیکن یہ بار بار شوال اٹھ رہا ہے کہ یہ سارے لوگ جو آپ کو تصویروں میں دکھائی دے رہے ہیں ان میں بنارس کے ووٹر کتنے ہیں اور بنارس کے لوگ کتنے ہیں کیونکہ اروند کیجریوال اپنے پارٹی کے سب سے بڑے نیتا ہے اور ان کے جیت پر ہی دیکھئے جتنے ہم آدمی پارٹی کی چرچی چہرے ہیں جو دیش پر جانے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے چہرے یہاں پر موجود ہیں اور دیش بھر کے جو چنندہ کارکرتہ ہے جو ایک طرح سے کمیٹڈ ورکر ہے پارٹی کے وہ بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں اب دیرے دیرے اروند کیجریوال کا جو کافلہ ہے وہ کچہری کی طرح بڑھ رہا ہے جہاں ان کو نامانگن کرنا ورڈا پول کے پاس پہنچنے والا ہے لیڈ اسی طرح سے لیکن ایک بات اور دات دے نہیں ہوگی ہم آدمی پارٹی کے کارکرتہ کی جہاں سے بھی آئے ہو جو بھی ہے اس بھاری دوپہر میں بہت کڑی دھوپ ہے بنارس میں اس کے بہوجود بھی دیر سے دو کلومیٹر کا جو لمبا راستہ ہے وہ پیدل انہوں نے تائے کیا ہے میں ایک بات یہ بھی کہوں کہ جب جلوس شروع ہوا تھا اس سے اس کی سنکھیا ابھی بڑھی ہو گئے تو یہ بھی غلط نہیں ہے اب ایسے میں راجی بڑا مہت پڑ ہوگا دیکھنا کہ کل نریندر موڈی جب پرچاد آخل کرنے کے لئے پہنچوں گے تب کتنی بھیڑ ہوگی تلنا کی جائے گی ہے نشتی دروپ تلنا ہوگی اور جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی نے تیاری کی ہے جس طرح سے نریندر موڈی کا بنارس میں ایک طرح سے دب دبا ہے جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ گھر رہا ہے اس سے یہ امید کی جا رہی ہے کہ نریندر موڈی ایک الگ طرح کا ماحول ایک الگ طرح کا درش کل بنارس میں پیدا کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھئے کل ایک بنارس کے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نریندر موڈی زمین کو تو متھیں گے ہی کل آس مخل کو بنارس کی متھیں گے بابتپور اے پورٹ ہوتریں گے پھر وہ ہلیک آپٹر سے بی اچو جائیں گے پھر وہ ہلیک آپٹر دوسرے بھو سدیالے کاشی ویدیا پیٹ آئیں گے اور پھر کاشی ویدیا پیٹ سے پھر وہ پولیس لائن ہلیکواپٹر سے ہونکہ ہلیکاپٹر جائے گا پھر پولیس لائن سے پھر بابتپور اے پورٹ جائے گا مذهل نریندر